بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ امت مسلمہ کی دعوت علمی فکری اور تحذیبی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہمارا فوکس اہد صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا سیاسی اور مذہبی تحریکیں پیدا ہوئیں اب آپ یہ دیکھئے تو یہ سیولائزیشن اور ریلیجن کے اعتبار سے یہ دونوں پہلوں ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ان پوری تحریکوں میں کیا کیا معاملہ رہا اس کی سٹڈی کرنے کے بعد پھر ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام اور تابعین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کس طرح سے ان کی پوری ایکانومی کیسے چلی ان کی کیسے سوشل چینجز ہوئیں اور ان سب کی سٹڈیز انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم پڑھیں گے تو آج ہمارا فوکس ہے ان تحریکوں کی سٹڈی کے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئیں ہیں ابھی ہم ان کی پڑھیں گے اور جسٹ ایک اوورویو ہم کر دیں گے کتابعین کہ زمانے میں کیا تحریکیں ہوئیں ہیں لیکن اس کو ہم ڈیٹیل سے پھر اگلے لیکچرز میں وہ پڑھیں گے اس کو پڑھنے سے پہلے ایک بار ایک ٹائم لائن کو اب ضرور دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی جب اس دنیا سے اب اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تو وہ 11 ہجری یا 632 سی یہ وہ پیریٹ تھا تو اب ہوا کیا کہ اس میں پہلا ایک ابتدائی بہران پیدا ہوا ہے بہران کیا ہوتا ہے کہ ایک کرائیسس تو کرائیسس کا ایک امیجیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے فوراں بعد ایک پرابلم آئی تھی تو یہ دو سال تک معاملہ رہا 11-12 ہجری اس کے بعد پھر ہم دوسرا پیریٹ دیکھتے ہیں تو اس نے استحکام ترقی اور توسیق کا پہلا پیریٹ یہ ہوا ہے 12-34 ہجری اب میں ہجری اعتبار سے ہی آپ سے گفتگو کروں گا لیکن سامنے آپ کو اس وی کلینڈر کا بھی ساتھ ساتھ لکھوا آ جائے گا تو آپ اسے خود نوٹ کر سکتے ہیں کہ جنب کس ٹائم میں یہ واقعات ہوا ہے تو یہ 12-34 کی یعنی آلموسٹ آپ دیکھ لیجئے تو 22 years کا یہ معاملہ ہے تو اس میں بڑا اروج اور ایک بہت development کا پیریٹ گزرا ہے اس کے بعد پھر نمبر 3 میں داخلی بہران کا پہلا دور آیا ہے کہ اپنا انٹرنل ایک بڑا کرائسز آیا ہے اور یہ 6 سال رہا ہے 34-40 ہجری اس کے بعد پھر استحکان ترقی اور توسیح کا دوسرا پیریڈ ہوا ہے اور یہ 40-60 ہجری کا پیریڈ آیا ہے اس کے بعد پھر کرائسز آگئے اور یہ داخلی بہران کا دوسرا دور جسے ہم کہہ لیں تو 60-73 یعنی 13 سال تک یہ پرابلمز چلتی رہی یہ کرائسز کا معاملہ رہا ہے یعنی اب 73 سے لے کے پھر دوبارہ پھر اروج استحکام ترقی اور توسیح کا پیریڈ اس کو تم تھرڈ پیریڈ ہم کہہ لیں 73-125 ہجری میں بہت اروج کے ساتھ فتوحات بھی ہوئیں اور بہت کچھ بھی ہوا دیکھ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایریا رہا ہے لیکن اس کے بعد پھر کرائسز شروع ہوئے اور 125-133 ہجری تو اب یہ کرائسز آئے کیوں کیا ریزنز تھی کیا تحریکیں اس میں پیدا ہوئیں اور انہوں نے کیا کیا ایکشن لی ہیں اس کی سٹڈی کریں گے ہم انشاءاللہ اسی لیکچر میں اور کچھ اگلے لیکچرز میں اور پھر اس کے بعد معاشی معاشرتی تہذیبی علمی اور دعوتی تاریخ یہ ہمارے اگلے لیکچرز میں پھر چلے گا کہ کیا کیا ہم نے اس کی سٹڈی کرنی ہے خاص طور پر ان تحریکوں کی سٹڈی کر رہے ہیں کہ یہ خاص طور پر وہ تحریکیں کہ جو کرائسز کی پیریڈ میں سامنے آئیں تب دیکھئے یہ آپ پھر اسی ٹائم لائن میں ہم کرائسز اور کی تحریکوں کہ ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے تحریکوں کی خصوصیت کیا ہے کیسے تحریکیں بنتی ہیں ان میں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اس کے بعد اہد صدیقی فاروقی اور عثمانی دور یہ ٹویلٹ ٹھرٹی فور ہجری پیریڈ کا یہ جو ٹائم ہے تو اس میں یعنی جب حکمران کون تھے ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمان بن افان رضی اللہ علیہ تو ان کے معاملے میں کیا سیاسی اور مذہبی تحریکیں پیدا ہوئیں اب ہم سٹارٹ یہی سے کریں گے پھر دیکھیں گے کہ اس میں کیا ایشو آئے ہیں اس کے بعد پھر اہد علی اور معاویہ رضی اللہ نمہ کے دور میں 34 to 60 ہجری میں کیا سیاسی تحریکیں اور مذہبی تحریکیں کیا ہوئیں ہیں اور کیا معاملات ہوتے ہیں اس کی ہم سٹڈیم کرنے لگے ہیں اس کے بعد پھر آخری ہو جائے گا اہد تابعین کہ جس کو ہم 60 ہجری سے ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ 60 کے بعد بھی کچھ صحابہ اکرام زندہ تھے اس کے بعد بھی لیکن اب وہ صحابہ تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بچے تھے تو ظاہر ہے کہ اس سے بزرگ ہو چکے تھے تو توڑا سا ٹائم تو ان کا رائے لیکن اس کے بعد حکومت تو تابعین کے پاس رہی ہے اور تابعین کون ہے کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اگلی نسل جو پیدا ہوئی انہوں نے صحابہ اکرام سے سیکھے طریقے اور پھر وہ چلیں معاملات کو تو یہ 62-133 ہجری کا پیریڈ ہے اس کی ہم سٹڈی کریں گے تب ہم سٹارٹ میں ہم پہلے تو یہ دیکھتے ہیں تحریک ہے کیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تحریک کسے کہتے ہیں یہی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بات کو تحریک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بالکل ہلچل پیدا کر دینا یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے پانی میں آپ اگر پتھر پھینک دیں تو وہ کس طرح ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے پورے پانی میں تو سیم یہی انسانوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں بھی کوئی نہ کوئی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے کوئی نہ کوئی ایکٹیف کرنے لگتے ہیں کام کو خاص طور پر وہ لوگ جو زیادہ ایکٹیف ہوتے ہیں معاملات کو تو وہ اس معاملات کو کر رہے ہوتے ہیں اچھا تحریکیں کئی طرح کی ہوتی ہیں اس کے ایگزیمپل جس میں ہمارا فوکس ہے ایک سیاسی تحریکیں اور ایک مذہبی تحریکیں اس کو آج کل کے زمانے سے ہمیں ایک پورا سیچویشن بھی سامنے آ جائے گی سیاسی تحریکیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ایک پریکٹیکلی ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے پاور حاصل کرنا یعنی حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے اور پھر وہ جو معاملات وہ کر رہا چاہتے ہیں وہ کریں اس کو کہیں گے سیاسی تحریک اس کی بڑی اگزیمپلز آپ کو اپنی کنٹری میں مل جائیں گی مثال کے طور پر پاکستان میں دیکھ لیجئے تو پیپلز پارٹی ایک سیاسی تحریک ہے اسی طرح مسلم لیگ بھی ایک سیاسی تحریک ہے سیمیلرلی پھر آپ اور تحریکیں آپ کو نظر آئیں گی مختلف پیریڈ میں جس جس کو جو حکومت ملتی رہی ہے تو وہ معاملہ آیا ہے اور پھر تحریک انصاف یہ بھی ایک تحریک ہے جو آج کل ان کی حکومت چل رہی ہے پاکستان میں سیمیلرلی انڈیا میں آپ کو بہت سی تحریکیں سیاسی تحریکیں آپ کو نظر آئیں گی اسی طرح ہر اور کنٹری کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گی دوسری قسم کی ہوتی ہیں مذہبی تحریکیں مذہبی تحریکیں وہ ہوتی ہیں جن کا ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہبی معاملات کو پھیلائیں یعنی اپنے دین کو وہ پھیلائیں اب یہ چاہے وہ مسلمان ہوں ان کی تحریکیں بہت سی ہیں اسی طرح غیر مسلموں کی بھی اپنی اپنی تحریکیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر کرسچنز کی تحریک آپ کو یہ یاد ہوگی کہ یہ جیسے آپ کا یہ پروٹیسٹنٹزم پروٹیسٹنٹ تحریک یہ ابھی تک بڑے اروچ بھی ہے اس سے پہلے کیتھلک تحریک جو ہے وہ بہت پھیلی رہی ہے بڑے عرصے تک یعنی ڈیرھ ہزار سال تک ان کی ایک پاور رہی ہے اور اس کے بعد پھر پروٹیسٹنٹزم ہے اس طرح مذہبی تحریکوں میں مسلمانوں کے آپ کو ملیں گی بہت سی کچھ تو آپ کو ہوں گی کہ جو ایک پولٹیکل معاملات کے ساتھ مذہبی تحریک جو چلاتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان اور اندیا میں آپ کو ملے گی جب آتے اسلامی اسی طرح ایجپٹ میں آپ کو ملے گی افغان المسلمون جو پھر پھیل کر سوڈان میں پھر جارڈن فلسطین سب میں ان کی ایکٹیوٹی نظر آئے گیا کوئی اس طرح کچھ اور بہت سی یہ پولٹیکل تحریک ہیں یعنی پولٹیکل ریلیجیس تحریک ہیں آپ کہہ لیں دونوں کو ایک اٹھا کر لیں تو یہ اس طرح کی ہیں کچھ خاص خاص مذہبی کاموئی کی تحریک ہے جیسے تبلیغی جماعت ہے دعوت اسلامی ہے کہ یہ ان کا فوکس صرف اور صرف اپنے دین کی دعوت کو پھیلانے کی ایک ان کی ایکٹیوٹی یہی ہوتی ہے تو یہ ایکزیمپلز ہیں اب سوال ہے کیا تحریک ہمیشہ خیر کے لیے ہوتی ہے تو اس کا جواب نہیں ہے بعض تحریکیں تو کچھ نکیوں کے لیے یہ تحریکیں پیدا ہوتی ہیں کچھ لوگ برائیوں کے لیے بھی کرتے ہیں مثال کے طور پر کہ آپ کو یہ دہشتگردی کی جو تحریکیں آپ کو نظر آ رہی ہیں پاکستان افغانستان پھر ایجپٹ میں بھی آپ کو بہت سی ملیں گی کہ جو ایک دہشتگردی کر کے وہ اپنی پاور حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو برائی کے لیے بھی کرتے ہیں چاہ کچھ تحریکیں یہ آپ کو سپیشلی ملیں گی کہ جیسے آپ یورپ اور امریکہ میں دیکھ لیجئے تے کہ یہ تحریک ان کے ہاں چل رہی ہے کہ جناب ہم ایک فہاشی کو پھیلائیں اور وہاں کے مسلمانوں کے اثرات بھی آ رہے ہیں تو دیکھئے کہ یہ اس طرح کی یعنی نیکی کی بھی ہوتی ہیں برائی کی بھی ہوتی ہیں ہر طرح کی ہر تحریک کی جو بھی نیت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے معاملہ چلتا ہے اچھ اب یہ کیوں میں ارز کر رہا ہوں کہ ان تحریکوں کو پورا جو آگے جن کی تحریکوں کی سٹیڈی کرنے لگیں تو اس کو ہم سمجھ رہے تحریک ہوتی کیا ہے اور کیسے چلتی ہے اب تحریک آپ لائف سائیکل کو دیکھئے کہ کیسے چلتی ہے اور کیا معاملہ ہوتا ہے نمبر ون پہلا سٹیپ ہوتا ہے عدم اتمنان اور اصلاح کی کاوش اب میں پوزیٹیو تحریکوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک چیز پر وہ مطمئن نہیں ہے اور وہ اس کو امپروف کرنا چاہ رہے ہو یہ تو ایک انسان میں ہوتا ہے نا معاملہ لیکن ہوتا یہ کہ جب کئی انسانوں میں یہ سپیشلی میں سوشل سائنسز کے لحاظ سے ہی بات کر رہا ہوں کہ کئی انسانوں میں جب یہ خواہش ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں ڈسکیشن کرتے ہیں تو ہوتے ہوتے وہ ایک مقاعدہ ایک پارٹی کی شکل بن جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اگر ان کی تعداد زیادہ آ جائے تو پھر اور زیادہ پھیل جاتی ہے اس کی ایک ایک اگزمپل یہ بھی آپ دیکھ لیجئے ایک خاص طور پر یہ پولیٹیکل اور ایکنومک تحریک ہے سوشلزم کی کہ جو یورپ سے پیدا ہوئی لیکن پھر ریشیا میں وہ پھیلی اور وہاں سے انہوں نے اب اصلاح کی ان کا مقصد یہ تھا کہ ایکانومی کو اچھا کریں لیکن پھر جو طریقے اختیار کیے ہو سکتا ہے وہ غلط ہو تو وہاں سے پھر چائنہ میں بھی وہ پھیلا اور مسلم امالک میں بھی جیسے یمن میں ایجپٹ میں یہ پھیلا تو یہ ایک اگزمپل اب دوسرا سٹیپ ہوتا ہے مذہبی اور سیاسی حدف یعنی ان کا ٹارگٹ کچھ ہوتا ہے کہ جناب مذہبی اعتبار سے یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے دین کو پھیلا دیں اور لوگ ان پہ مان لیں سیاسی اعتبار سے یہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ حکومت پہ ان کا قبضہ آ جائے تاکہ وہ پھر جس طرح سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ چلائیں معاملات کو پھر تیسرا فیز شروع ہوتا ہے جس کو ہم اصلاح اور دعوت جس کو ریفارمر مومنٹ اسپیشلی کے جو لوگ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کے لیے دعوت پھیلاتے ہیں اپنے جو جو بھی لوگ ان کے آئیڈیاز سے ملتے ہیں جن کے آئیڈیاز تو وہ ان میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں چلتا جاتا ہے سلسلہ تو یہ اصلاح اور دعوت کی مومنٹ ہوتی ہے اس کے بعد پھر چوتھا فیز آتا ہے جس کو مخالفت میں شدت کہ جب لوگ مخالفت کرنے لگتے ہیں کہ جو ان سے اختلاف کر رہے ہیں تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کے حد تک معاملہ آتا ہے اور دوسری طرف پوزیٹیو بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اروج کرائیمیکس کا ٹائم بھی آ جاتا ہے کہ جب اتنے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس تحریک کے اندر کہ وہ بہت بڑھ جاتی اچھا جو اگر مخالفت ہو تو اس میں ایک پانچہا فیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیم مردہ جس کو آپ ہائبرنیٹ ہونے کی صلاحیت اور بقا یعنی سروائیول کی وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جب مخالفت ہو رہی ہو اور پھر اس کے بعد آخری سٹیپ ہوتا ہے نمبر سکس ہے تحریک کا زوال اور اختتا کہ تحریک پھر چلتی ہے اور پھر ختم بھی ہو جاتی تو لائف سائیکل عموماً کسی بھی تحریک کی آپ پڑھیں تو سیم ایسے ہی ہے جیسے آپ سوشل سوشلزم کی آپ تحریک کو پڑھ لیں سیم اس میں بھی یہی سٹیپس ہوں گے کسی اور تحریک کو پڑھ لیں اخوان المسلمین کو پڑھ لیں جماعت اسلامی کو پڑھ لیں تبلیغی جماعت کو پڑھ لیں اس کے بھی فیزز آپ کو ایسے ہی نظر آئیں گے تو اس کو اگزمپل کے طور پر کہ آپ ابھی تک پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسے پہلی تھی تو سیم وہاں پہ بھی یہ فیزز آئیں کہ پہلے تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نبوت نہیں آئی تھی لیکن آپ مطمئن نہیں تھے کہ یہ شرک کیوں ہو رہا ہے اور لوگ کیوں آنتکلی معاملات کر رہے ہیں تو وہ اصلاح کی کاوش کرتے ہوتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت آ گئی اور پھر مذہبی اور سیاسی حدف یعنی خاص طور پر مذہبی حدف ہی تھا کہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ جناب آپ یہ دعوت پہلائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلائی اور آپ پہلے پڑ چکے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے زمانے میں تو چند لوگ ہی تھے جو ایمان لائے تھے اور بہرحال دعوت وہاں سے پھیلنے لگی مختلف علاقوں میں لیکن چلتا رہا سلسلہ لیکن مخالفت میں شدت رہی یعنی مکہ کے جو لیڈرز نے انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سائکولوجیکلی ٹورچر کیا پھر آپ کے صحابہ اکرام کو ٹورچر کرتے رہے ایک فیزیکلی بھی ٹورچر کیا سائکولوجیکلی بھی کیا لیکن پھر بھی رہا اور پھر مدینہ منورہ میں اللہ تعالی نے ان کو حکومت دی اور خود مدینہ منورہ کے لوگ جو ہیں ان کے خود سردار جو ہیں جو لیڈرز ہیں وہ ایمان لائے تھے اور وہیں پہ پھر یہ ایک ارود شروع ہوا اور پھر آپ پڑ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر صرف مدینہ منورہ تک نہیں رہی بلکہ وہاں سے لے کے پورا عرب جس میں آج کل کا سعودی عرب ہے آپ کا یمن ہے امان ہے بہرین ہے جارڈن ہے یہاں سب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پوری طرح کامیاب بھی ہو گئی اس کے بعد پھر صحابہ اکرام نضی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئی ہے تب ہم اس کی سٹڈی کرنے لگے ہیں تو یہ اس میں بہت روج آیا کہ دو سپر پاورز رومن ایمپائر اور پرشن ایمپائر یہ دونوں سرنڈر کر دی گئی اور یہاں سے حکومت پھر ان کی حکومت جو ہے یہ افغانستان سے لے کے اور لیبیا تک کی حکومت تھی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پڑ چکے ہیں پھر بیچ پہ کرائیسس بھی آئے مخالفت بھی نہیں تو اس کی سٹڈیز آج ہم کرنے لگے کہ اب ان تحریکوں کی سٹڈی کرنے لگے کہ جس میں کرائیسس بہت شدید آئے ہیں اب دیکھئے کی جو باغی تحریک بھی ہوتی ہیں باغی تحریک کی خصوصیات بھی دیکھ لیں کیسی ہوتی ہیں تاکہ کیونکہ اب یہ باغی تحریکیں تھیں کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئی ہیں اور انہوں نے بہت بغاوت کی ہے تو پہلے ہم اوورال دیکھ لیں پھر ہم کہ ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس کا پھر ریزلٹ کیا ہوا ہے پہلا سٹپ تو یہ کہ تحریک اور تنظیم کی پارٹی میں کچھ فرق ہوتا ہے تحریک تو یہ ہوتی ہے کہ ایسی مومنٹ کے جناب سب لوگ اس پہ ہو جائیں اور وہ اپنا میسج پہنچاتے جائیں اور اکٹھے ہوتے جائیں پارٹی یا تنظیم اس وقت ہوتی ہے کہ جب کچھ لوگ اکٹھے مل کر ایک ایسی پارٹی بنا لیں کہ جس میں اپنا کوئی لیڈر پہ کر لیں اور اس کے اندر اس کے ایک ایگزیمپل آپ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے سوشلزم کہ ہم نے ایک ایگزیمپل کی تھی تو اس میں بہت یہ تحریک پوری دنیا میں تھی لیکن پارٹی ہرار ملک کے اندر الگ الگ پارٹیاں بننے لگیں کہ آپ کے اسپیشلی رشیہ میں بھی ایسی بنی چائنہ میں بھی ایک کمیونسٹ پارٹی وہاں بن گئی پاکستان میں بھی بن گئی جیسے یہ پیپلز پارٹی کا اس زمانے میں سٹارٹ میں پوائنٹ او ڈو یہی تھا اسی طرح آپ کو اور بہت سے مختلف کنٹریز میں آپ کو ایسی پارٹیز بنیں گی ہر ایریے میں الگ الگ بنتی اس کا لائف سائیکل بچپن جوانی سٹپ ہوتا ہے یہ بالکل جیسے آئیت انسان کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ پہلے بچپن ہوتا ہے پھر جوانی پھر پختہ عمری کہ ایک انسان ایک بالکل اپنے بالکل اس لحاظ سے ایک بڑے لوجیکل وہ ہو چکے ہوتے ہیں پھر بڑھاپا اور پھر موت جیسے ہر انسان کا یہ ہوتا ہے ایسی تحریکوں کا معاملہ بھی ایسی ہوتا ہے کہ بچپن سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر جوانی سے گزرتی ہوئی بڑھاپے میں اور پھر ختم بھی ہوتی لیکن کچھ آپ کو تحریک انسی ملیں گی کہ جو سٹل ابھی تک موجود ہے مثلا ہم یہ تحریک دیکھنے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک موجود ہے کہ اس میں موت نہیں آئی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سپیشل کیا ہوا ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچتا چلا جائے اس لئے آئیوں کی تحریکیں وہ بھی آئیں گی ایک تحریک آتی ہے بنتی ہے رہتی ہے ختم ہوتی ہے پھر دوسری پیدا ہوتی ہے وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ اچھا ایک تیسری خصوصیت ان کی ہے کہ حکومت پر اختلاف یہ اسپیشلی پولیٹیکل تحریکیں جب ہوتی ہیں تو ان میں ایک حکومت پر اختلاف ہوتا اور پھر غلبہ کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب ہمیں حکومت مل جائے اور ہم یہ معاملے کو کریں تو یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی آئیڈیا کچھ تحریک اندر سے بن رہی ہوتی اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب جیسے انصاف کے لیے ایک پارٹی جو ہے وہ بنی ہے تو ان کی تحریک ہے اسی طرح کچھ اور پارٹیز ہیں جیسے جماعت اسلامی ہیں تو ان کا ایک مذہبی ایک ہے کہ وہ بھی غلبہ حاصل ہو اور وہ ایک دینی معاملات کو چلائیں تو یہ اس طرح کے بھی پوائنٹ آف یو آپ کو نظر آئیں گے اچھ آپ جی کیوں میں اتنی ڈیٹیل سے ارز کر رہا ہوں اس لیے کہ اس سے کسی بھی تحریک کو سمجھنا آسان رہے گا اس کے بعد نظام وقت کی تبدیلی یعنی وہ چاہتے ہیں کہ پورا جو نظام دنیا کا یہ سب چینج ہو جائے اسی کے لیے وہ تحریک کہ اپنی مومنٹ چلتی ہے اور وہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر راست اقدام کہ ایک ڈائریکٹ ایکشن بھی دیتے ہیں ڈائریکٹ ایکشن کی ایک 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 ایکزیمپل آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ جیسے کئی ملکوں میں جیسے آپ سری لنکا میں دیکھ لیجئے تامل نادو انہوں نے ایک پوری تحریک کر کے ان کا ابجیکٹیو یہ تھا کہ ان کی ایک طرح کہ آپ کہلیں کہ ایک قبیلہ ہے تو وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا کنٹرول آ جائے سری لنکا میں تو انہوں نے اس کے لیے کوشش کی اور ڈائریکٹ ایکشن یہ کیا کہ دہشت گردی بھی کی اور جنگیں بھی کی اور چلا سلسلہ پاکستان کے اندر آپ کو ایکزیمپل ملیں گی کہ جیسے ایک کئی پارٹیز نے یہ کوشش کی کہ جنب حکومت پہ ہمارا قبضہ آ جائے اور وہ جنگیں کرتے رہے بہت اگزیمپل آپ کو ملیں گی انڈیا میں بھی آپ کو بہت سی ملیں گی ایسی اگزیمپل اور پھر اس کے بعد اگر جیت جائیں تو پھر انقلاب پھر انقلاب آ جاتا ہے انقلاب کی ایک بڑی اچھی اگزیمپل یہ 1979 میں یہ تحریک آپ ایران میں دیکھ سکتے ہیں ایک مذہبی تحریک تھی جو کامیاب ہوئی اور انہوں نے اپنی بادشاہت کو ختم کر کے صرف اسپیشلی جو مذہبی لیڈرز ہیں ان کے حکومت بن گئی یہ اگزیمپل ہے ایسے آپ کو اپنی اکانومی کو وہ اکٹھا کر لیں اکٹھا کرنے کے لئے جب انہوں نے کی تو پھر ریشیا میں بھی اور چائنہ میں بھی وہ کامیاب ہوئے اور ان کی حکومت چل گئی آجہ کبھی ناکام بھی ہو جاتی یہ بھی تو ہوتا ہے ناکامی کی صورتحال میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو ہائیبرنیٹ ہو جاتے ہیں اور اور پھر کیمیفلوج وہ کرتے ہیں یعنی چھپ کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں جب تک زندہ ہو اگر تو ان کی مجورٹی ان کی لیڈرز وہ سمارے جائیں تو ختم بھی ہو جاتی ہے یہ ایسی موومنٹ جو ہے جس کا آئیس برگ کی طرح ہی ہوتی ہے جو دیکھیں یہ پکچر آپ کو جو نظر آ رہی ہے آئیس برگ کی کہ سمندر کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ برف کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی سمندری جہاز یہاں سے گزر نہیں سکتا بلکہ ٹکرا کے تباہ ہو جاتے ہیں تو کچھ تحریکیں اگرچہ کچھ وقتی طور پر ناکامی بھی آئے تو تب بھی وہ ہائیبر نیٹ ہو جاتے ہیں اور کیمیفلوج ہو کے دوبارہ اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ختم ہو جائے تو الگ بات اگر وہ زندہ رہیں تو پھر دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک لائف سائیکل کسی بھی باغی تحریکوں میں ایسا ہوتا ہے باغی تحریکوں کے قائدین کی نفسیات کوئی سپیشلی آپ یہ دیکھ لیجئے اس لیے کہ اب ہم جن تحریکوں کی سٹڈی کرنے لگیں تو ان کے لیڈرز کی کیا کیا ایک سائیکولوجی کے لیے معاملات ہوتے ہیں نمبر ون حکومت پر قبضہ کرنے کی خواہش بس کسی طرح مارا قبضہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم جو چاہیں ہم ہی کریں دوسرا نہ کریں دوسرے ان کی لیڈرز کی ایک ہوتا ہے خوصلہ مند اور اس کو اول العظم یا جس سے آپ امبیشیس یعنی انہوں ایک بڑی شدید خواہش بھی ہو رہی ہوتی تو کبھی تو کامیاب ہو جاتے ہیں کبھی نہ کام بھی ہوتے دونوں معاملات ہر طرح کی یہ آپ دیکھیں یہ پوری سوشل سائنسز کا ہی میں طریقے سے بتا رہا ہوں میتھڈز اس کے بعد پھر کرشماتی صلاحیت یہ بھی لیڈرز میں ایک کچھ کرشمہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ بڑی ان پر عقیدت کرنے لگتے ہیں عقیدت کرتے ہیں تو بس ان کے لیڈر جو بھی کچھ کہیں میں ایسا ہی کرنے لگ جاتے ہیں ان کے مرید بن جاتے ہیں یہ ایک ایگزیمپل ہے اس کے آپ کو مسلمانوں کی ہسٹری میں آپ کو ملیں گی بڑی ایگزیمپلز جیسے ایک مثال کے طور پر یہ آپ کا جو صوفیزم تصوف کی جب تحریکیں پیدا ہوئی ہیں تو ان کے آج کل بھی اثرات ہیں کہ لوگ ان کے پیر صاحب پر بڑی عقیدت کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے وہ حکمدے میں ایسا عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک کرشماتی ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ بڑے لوگ ان کے مطابق عمل کرنے لگتے ہیں پھر اپنی تحریک کی دعوت کے لیے مذہب کا استعمال بھی ہوتا ہے اس لیے کہ مذہب کے ذریعے ہی مومنٹ جو ہے وہ زیادہ تیزی سے چلتی ہے اب مثال کے طور پر دیکھئے آج کل کوئی اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگ کے جیسے دہشتگردی کر کے اپنی کنٹرول کرنا چاہ رہے ہو تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ مذہبی الفاظ کو استعمال کرتے ہیں اسلام میں بھی کرتے ہیں اسی طرح کرسیانیٹی میں بھی آپ کو ایکزیمپلز ملیں گی تو جو یہ ہندویزم میں بھی ایسی مومنٹس آپ کو نظر آئیں گی انڈیا میں تو وہ اس طرح کے مذہبی کچھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب دین کا حکم تو یہ ہے ایسے کرو ایکزیمپل اس کی آپ مسلمانوں کے ہاں دیکھ لیجئے کہ جیسے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جہاد کریں جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم جناب حکومت پر قبضہ کریں تو یہ ایک اس طرح سے مومنٹ چلتی ہے تیرے ان کی ایک سیکلوجی کے لیے کیا صلیت ہوتی ہے کہ ہیروز کی بہادری اور غلطیوں کا پردہ پوشی یعنی اگر جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں ان میں جو بھی کوئی اچھا کام کیا کوئی بہادری کر لی کسی جنگ میں کچھ ہوا تو بڑی اس کا پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر ان سے غلطیاں ہو جائیں تو اس کو اگنور بھی کیا جاتا ہے تو یہ بھی نیچرلی یہ معاملہ ہے اس کی ایک بڑی اچھی اگزیمپل آپ کو ہٹلر کیا ملے گی کہ ان کا ایک یہ مومنٹ چلی تھی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جناب ان کی نسل ہی کو پوری دنیا کی حکومت ہونی چاہیے اور اس کے لیڈر ہٹلر صاحب تھے تو انہوں نے وہ کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جنگیں بھی کی تو اس میں وہی سے یہ مشہور ہوا تھا کہ جناب ہمیں پروپیگنڈا کے ذریعے ہی ہمیں اپنی دعوت پھیلانی ہے اور انہوں نے یہ کیا کیا تو پھر جرمن ان کے ساتھ مان گئے اور مجورٹی نے ان کو حکومت بھی دے دی حکومت دی تو انہوں نے پورے یورپ کے ساتھ جنگیں کی جنگیں کرتے کرتے انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ اس سمانے میں یورپینز کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں بھی تھی اور امریکہ میں بھی تھی یہاں یہاں پہ بھی جنگوں کی ہوئی تو یہ جو آپ کو سیکنڈ ورلڈ وار جو آپ کو نظر آتا ہے وہ یہی ہے بلکہ اس سے پہلے فرسٹ ورلڈ وار بھی یہی چیز تھی یہ پچھلے سال پچھلی سیدی میں یہ معاملہ ہوا ہے ایڈونچرزم ان کیاں ہوں تو تب ہی یہ اتنا کام کر لیتے ہیں لیڈرز ورنہ نہ کریں تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ کسی بھی پارٹی کوئی بھی پولیٹیکل یا ریلیجیس پارٹی کا آپ جب سٹڈی کریں گے تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ ان کے ہاں یہ صلاحیتیں ہیں کہ نہیں ہیں اگر ہیں تو پھر تو لگتا ہے کہ وہ بڑا کام کچھ بھی نہیں ہوتا ایک چھوٹی موٹی بس ایک سمجھ لیں ایک کمپنی بن کے رہ جاتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا پھر مذہبی پروپیگنڈا یہ بہت استعمال ہوتا ہے یعنی اس کے ذریعے ہی اب جیسے ٹیررزم کی جو مومنٹس ہیں تو وہ بڑا کہتے ہیں کہ جی ہم جہاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے ورنہ آپ خود قرآن مجید میں اور حدیث میں آپ سٹڈی کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جنب ان کا جو ارشاد جو وہ یہ فرما رہے ہیں تو وہ قرآن اور سنت میں جہاد کا مطلب کیا ہے اس میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ جس میں قرآن مجید میں یہ بتا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ جنب جنگ ہو تو آپ نے کسی صرف اور صرف جو جنگ پہ آئے ہیں انہی کے ساتھ جنگ کرنی ہے سیویلینز کو اپنے کچھ نہیں کہنا یہ ایک ایگزیمپل ہے خود قرآن پاک میں بتایا گیا کہ ایک انسان کو بھی قتل کیا تو یہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے میں نے اس کے لیکچرز بھی پوری ڈیٹیل سے کر دیا آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھئے کہ حکومت کی ڈیمنائزیشن یعنی حکومت ڈیمنائزیشن کیا ہے کہ حکومت کے جو جو بھی ہوں گے صدر ہوں گے وزیر آزم ہوں گے ان کی ڈیمنائزیشن یعنی ان کو ایک بالکل شیطان بن کے دکھائیں یہ ایک پروپیگنڈا کا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جنہ آپ دیکھو کتنے برے ہیں انہوں نے کیا برائی کیا یہ کیا وہ کیا بغیرہ اس طرح لیڈرز کو یہ ایڈالائزیشن این ریمانٹیسزم یہ ان میں بہت ہوتا ہے کہ لوگ لیڈرز پہ عقیدت کریں تب ہی جا کے وہ لیڈرز کو حکومت ملے گی برنا نہیں ملے گی اس لیے ان پہ ہوتا ہے لیکن جس پہ جس وقت کی مومنٹ چل رہی ہے تو اس وقت جو لوگ بھی حکمران ہوتے ہیں تو ان کی ڈیمنائزیشن کرتے ہوئے ان کی برائیاں اتنی تفصیل سے آتی ہیں اچھا آج کے زمانے میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اخبارات میں بھی تی وی میں بھی آپ کو بہت کچھ ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی تو جب بھی آپ یہ سوشل سائنسز کہ آپ سٹڈی کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ سب اگزیمپلز آپ کو نظر آئیں گی اچھا آج کل جدید باغی تحریکوں کی کچھ اگزیمپلز میں آپ کے سامنے نام پہ رکھ رہا ہوں آپ انہی کی سٹڈی کرتے ہوئے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جیسے آئرلینڈ کہ ایک مومنٹ ہے کہ جو آئرلینڈ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تامل ٹائگرز یہ سری لنکا میں اپنی حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس طرح خالستانی تحریک ہے یہ انڈیا ہی کی ہے کہ جو اسپیشلی انڈیا کا جو حصہ پنجاب کا ہے تو وہاں پہ وہ خالستانی یعنی سکھ حضرات جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت بن جائے اس طرح کشمیر میں بھی آپ کو سیم اگلیمپل آپ کو نظر آئے گی ماہ و نواز باغی تحریک جو ہے یہ ماہ و نواز جو ہے باغی تحریک جو ہے آپ کو چائنہ میں ملے گی فلسطین میں مسلمانوں کی تحریک کشمیر میں بھی آپ کو نظر آئے گی بلچستان میں بھی کہ مختلف پارٹیز اس طرح سے اپنی حکومت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو بس کہانی یہی ہے تو یہ دیکھئے کہ اتنی جو ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی تو اس کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں اندازہ ہوگا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا مومنٹس پیدا ہوئی ہیں اور کیا معاملات ہوئے ہیں اچھا یہ مومنٹس کی کچھ ڈیٹیل میں نے اس لیے ارز کر دی کہ آپ نے اگلی اگلی ہسٹری کے اندر مختلف مومنٹس کو دیکھنا ہے تو دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے تو پھر آپ کو یہ پورا آئیڈیا سامنے آ جائے گا کہ جناب اس طرح سے یہ ٹکنیک سے استعمال ہوتی ہیں تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلی باغی تحریک جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی انہی کے ہم سٹڈی کرنے لگے اب یہ دیکھیں یہ پہلی تحریک تھی اس کو تحریک ارتداد ہم کیا سکتے ہیں یہ 11-12 ہجری یعنی 6-32-6-33 اس وی کے لندر میں یہ ٹائم ہے اب یہ ارتداد کیا ہے ارتداد کا مطلب ہے مرتد ہونا یعنی انکار کر دینا یعنی ہوا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا میسج جب پورے عرب میں آیا تو وہ تو پھیل گیا اور تقریباً تمام عربوں نے ایمان کا اعلان بھی کر دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رخصت ہوئے اور اللہ تعالی کے حضور چلے گئے تو اس وقت فوراً امیجیٹلی یہ ایک کرائسز آیا کرائسز کیا آیا کہ ایک تو پہلا آیا اعلان نبوت کہ کچھ لوگوں نے یہ کہے دعویٰ کیا کہ جی ہم نبی ہیں اور دوسری ایک مومنٹ تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نبی ہیں بلکہ یہ کہا تھا کہ نہیں جی یہ ہم زکاة جو ہے نا حکومت کو نہیں دیں گے ہم خود کریں گے اچھ اب یہ دونوں کہاں سے آگئے یعنی نبوت سے اصل میں کچھ لوگوں کو ایک یہ آئیڈیا آیا کہ بھئی یہ دیکھو مکہ مکرمہ کے ایک صاحب جو ہیں انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے ایک یہ کہہ دیا تھا کہ وہ نبی ہیں تو ان کی حکومت اتنی یعنی آپ کے کہلیں امان سے لے کے اور جارڈن تک اور اسی طرح یمن سے لے کے آپ چلتے چلے جائیے آپ کوئت تک کا ایریا ان سار ایریا اس پہ تو جناب ان کی حکومت بن گئی ہے تو ہم اگر نبوت کا کریں گے ہمیں بھی ہو جائے گی تو یہی اگزیمپل سے آپ کو ملے گی کہ جتنے لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ان کا ابجیکٹیو بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کی حکومت یہاں تک بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل حکومت کا کوئی کام نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ان پر نازل کیا تھا انہوں نے صرف میسیج پہنچانا تھا وہ پہنچا رہے تھے پہنچاتے پہنچاتے یہ ہوا تھا کہ پھر مدینہ منورہ کے لیڈرز ایمان لائے انہوں نے کہا جی آپ حکومت ماری جلال ہے تو آئے تھے اب حکومت چلا لی پھر کچھ اور قبائل مختلف علاقوں کے وہ بھی جو جو ایمان لاتے رہے تو وہ اس کے حصے میں آگئے تو حکومت اس طرح سے پہلی تھی لیکن جو اعلان نبوت جو کرنا چاہ رہے تھے تو وہ چاہ رہے تھے ہم کریں گے تو اس طرح اور قبیلے ہمارے ساتھ آ جائیں گے ہماری حکومت بن جائیں گے مقصد یہ تھا اور دوسری طرف جو انکار زکاة جو زکاة کا یہ کر رہے تھے تو ان کا یہ تھا کہ نہیں جناب ہم یہ فنڈ خود ہی ہم اپنے پاس رکھیں گے یعنی حکومت کے آت میں نہ ہے یہ مقصد تھا ان کا تو کئی قبائل نے ایسا کیا تھا کہ نہیں جی ہم ایمان تو لائے ہیں لیکن ہم زکاة نہیں دیں گے تو قرآن مجید میں ایک انہی کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر یہ یہ سورہ توبہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جی اگر یہ لوگ ایمان نہ ہے نماز پڑھیں اور زکاة دیں تو یہ آپ کے بھائی ہے اچھا تو انہی میں سے کچھ گروپ نے اسی کو زکاة کا انکار کیا تو نہیں جی ہم نہیں دیں گے اس کے بعد دور جاہلیت کی ذہنیت اب بھی تک جاری تھی یعنی یہ لوگ ایمان تو لے آئے تھے لیکن اب یہ تھا کہ جاہلیت کا مطلب یہ تھا کہ بس ہماری پارٹی یا ہمارا قبیلہ جو جیسے کر رہا ہے ہم بھی وہی کریں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک عقیدت کے ساتھ ایک دوسرے کی تقلید کرنا کہ یہ بالکل ایسی کہ جیسے آپ ایک جانور کو رسی میں پکڑ کر لے کے جائیں جہدر آپ جائیں وہ بھی ادھر چلا جاتا تو ایسے ہی انسانوں میں بھی یہی حیثیت بن جاتی ایسی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی تھا کہ ہر قبیلے کے جو بھی سردار تھے تو انہی کے اندر یہ رہتے تھے اور یہ جائلیت اسی کو ہی کہتے ہیں یعنی ہم لوگ تو اردو میں جائلیت کہتے ہیں جس کو علم نہیں ہے یہ بات نہیں تھی عربی میں جائلیت کہتے ہیں کہ جناب بس جناب ہمارا سردار جیدار ہے نیکی پہ تو ہم بھی نیکی پہ وہ برائی پہ ہیں تو ہم بھی برائی پہ ہیں تو وہ نیکی اور برائی کا شعور نہیں کرتے بلکہ جیسے ہم میرے لیڈر نے جو کام بس ویسے ہی چلے گی تو یہی تقلید ہے تو اس پہ جیسے میں نے ایک شاعری آپ کو بتائی تھی پچھلے ایک لیکچرز میں کہ ان کے ایک بڑے شاعر نے کہ آپ اس کا ترجمہ ارز کر دیتا ہوں کہ ابھی دیکھو ہمارے خلاف جاہلیت نہ کرنا ورنہ ہم تم سے بڑھ کے بڑے جاہل ہیں ذرا امیجن کریں کہ اس نویت کی ان کے یہ ابھی تک چل رہا تھا ایمان لائیت ہے لیکن ابھی جاہلیت ابھی تک اپنے ایک لیڈرز کی پیروی کرنا سیم ابھی تک تھا ان میں مرکزی حکومت کا اختتام یعنی ان کا اوبجیکٹف کیا تھا کہ جناب یہ جو پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے عرب میں ایک حکومت مرکزی بن گئی ہے یہ ختم ہو ہم بس اپنے اپنے علاقے کے ہر قبیلہ اپنی اپنی بس خود ہی چلائے کہ دوبارہ وہی جاہلیت میں ہم آئے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان میں اگر ہر شہر کے اندر ایک قبیلہ ہو اور وہ یہ فیصلہ کریں کہ جناب یہ پاکستان ختم ہو جائے اور بس جناب ہماری حکومت بس یہ لہور کیا تک ہو یا ہماری کراچی کیا تک ہو ایسی بن جائے تو ایک اس طرح کی مومنٹ اسی نویت کی تھی وہ اور اس کے لیے نبوت کا بھی اور پھر زکاعت کا انکار بھی یہی ابجیکٹف تھا اب اس ایڈونچرزم کے جو بڑے مشہور لوگ ہوں ہیں ان کے نام میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں ایک تو مسائلما یہ سب سب بڑے لیڈر جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا سجاہ سجاہ ایک خاتون تھی انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا میں نبی ہوں اور ایک طلائحہ ایک صاحب تھے انہوں نے بھی یہ عرب وسط عرب کا یہ ایریا تھا تو یہ تین لوگ تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نبوت مل گئی ہے اور یمن میں ایک صاحب جس کو اسود انسی تو وہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا نبوت کا اچھا ایک دلچسپ کام ہو گیا مسائلما اور سجاہ دونوں کے اپنے جو جو بھی مرید تھے وہ اکٹھے ہوئے اکٹھے ہو کے آپس میں نیگوسییشن کی تو معاملہ کچھ اور ہو گیا معاملہ یہ ہوا کہ مسائلما اور سجاہ دونوں نے شادی کر لی کہ ابھی کہتے ہیں کہ تم بھی نبی کا کر رہے ہو دعویٰ میں بھی یہ کر رہی ہوں چلو آؤ شادی کر رہے ہیں ہم نبوت کو اکٹھا کر لیں یہ انہوں نے کیا تو اس طرح سے وہ بن گیا سلسلہ طلحہ نے اپنا لگ رکھا سلسلہ اس کے بعد پھر نو مسلم فیروز وہ ایرانی گورنر تھے جو یمن کے تھے تو وہ ایمان لائے تھے تو ان کو یمن میں یہ اسود انسی کی پارٹی نے ان کو قتل کیا اور اب ٹارگٹ یہ تھا کہ مدینہ منورہ پہ حملہ کیا جائے تاکہ حکومت ان کی آیا تو اب یہ دیکھئے کہ یہ مشہور شخصیات جو ہیں ان کی آیا اور اب ٹارگٹ سبھی کا تھا یعنی ادھر مسلمہ بلکہ مسلمہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے سے پہلے یہ دعویٰ کر دیا ہوا تھا اور خط بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا کہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدھے یہ جو عرب ہے نا آپ کو نبوت یہ دی ہے یہ عادی نبوت مجھے دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پہ یہ فرمایا کہ یہ مسلمہ قذاب ہے قذاب کا مطلب کہ یہ جھوٹ دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا ایسا نہیں تو یہ اس زمانے میں تھا لیکن اب ایکشن میں وہ آگیا ابھی تک تو وہ بات چیتی چل رہی تھی اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایکشن کیا لیا پہلے تو پہ در پہ جنگے ہوئی یمامہ یمامہ کا ایریا یہ بھی وسطی ایشیا وسطی ایشیا کونسا ایریا ہے کہ یہ جہاں پہ آج کل آپ کے دیکھ لیجئے کہ خاص طور پر یہ جو ریاض جو آج کل کیپٹل ہے سعودی عرب کا اس کے آس پاس کے مختلف ایریاز ہیں وہاں پہ ہوا ہے واقعہ اب بڑی جنگ جو ہے یہ یمامہ میں ہوئی اور یہ جو یمامہ ہے وہ یہ ایریا ہے جو سیونٹی کلومیٹر ہے ریاض سے اور مدینہ منورہ سے آپ دیکھیں تو ایٹھ ہنڈرٹ ایٹین کلومیٹر ہے تو اتنے دور کا ہے یہ ایریا یہاں پہ زبردست جنگ ہوئی تھی اور اس میں مسلمہ اور سجا دونوں قتل ہوئی اور ان کے ہزاروں افراد قیدی ہوئے مارے گئے لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور ان کے بچے جو بھی تھے تو یہ حافظ تھے سات سو اس میں شہید ہوئے تھے ان کو حفاظ حفاظ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے قرآن پاک یاد کیا ہے بلکہ انہوں نے قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھا ہوا ہے سمجھ کے اچھی طرح وہ پڑھا سکتے ہیں تو یہ صلاحیت تھی تو وہ سات سو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے تو تب لوگوں نے یہ کہا تھا اس وقت پہلی حکومت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی تو ان کو کہا کے جناب یہ دیکھئے یہ اب اتنے حفاظ اب شہید ہوئے ہیں تو آگے بھی ہو جائیں گے تو اس لئے آپ یہ کیجئے کہ قرآن پاک کو آپ لکھنے کا یہ پروسس کریں حکومتی طور پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی لکھ دیا ہوا تھا یہ ایک پورا تھا لیکن امظاہر ہے کہ وہ ایک پرانے پیپرز بن گئے ہوں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس کو بنایا تھا اور پھر کچھ عرصے بعد تو یہ بات تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی کی کاپیز بنا کے اور پھر پورے ہر ہر شہر میں پہنچا دیئے تھے اور یہ بتا دیا تھا کہ بھی آپ نے جو کچھ لکھا ہے ہو سکتا ہے غلطی آپ اس کو چھوڑ دیں اور سیم اسی کے لحاظ سے آپ قرآن پاک کا پڑھا کریں تو وہی سے پھر اسی کی کاپیز چلیں اور آج کل بھی ہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور پھر آپ میچ کر لیں سیم وہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی موجزہ تھا کہ انہوں نے صحابہ کرام کو یہ طریقہ سکھایا اچھا تیسرے یہ جو طلعہ تھے طلعہ بن خویلت الاسدینوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسی طرح عمر بن مہدی انہوں نے بھی یہ کیا ہوا تھا انہوں نے شہر زکاة کا انکار کیا ہوا تھا لیکن انہوں نے توبہ کی اور پھر بعد میں جب ایران میں جنگ ہوئی تو انہوں نے جہاد بھی کیا یعنی یہ دوبارہ پھر مخلص بن کے اور انہوں نے پھر حکومت میں ایک اس کی ملٹری میں شامل ہوئے اور انہوں نے بڑے کام کیا تو یہ بھی ہے ایک یعنی پوزیٹیف بھی اور نیگیٹیف بھی آپ کو نظر آئیں گی پھر ہائیبر نیٹ ہائیبر نیٹ باغی تحریک پھر ہو گئی اور پھر کیموفلوج کر لیا انہوں نے اچھ آپ یہ کیا یہ دیکھیں ابھی میں نے تھوڑی سے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ کوئی بھی تحریک میں اگر نکامی ہو جائے تو پھر یہ ہائیبر نیٹ ہوتے ہیں اور پھر کیموفلوج ہوتے ہوتے آئیس برگ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو جب یہ جنگیں ہوئیں اور اس میں یہ سارا یا ماما اور سب فتح ہو گیا تو تب اس کے بعد یہ ہائیبر نیٹ ہو گئے اور آہستہ آہستہ اگلی نسل جب پیدا ہو رہی تھی ان کو یہ تیار کرنے لگے لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ وہ اپنے ظاہر ہے کہ جب تک کوئی ایک بقاعدہ ایک حکومت کے اگینسٹ کوئی ایکشن کریں تو تب ہی حکومت کر سکتی ہے ورنہ اپنے دل میں جو کچھ حید ہو رہے اس کو کوئی نہیں کچھ کر سکتا تو صحابہ کرام نے بھی کچھ نہیں کیا اچھا اب یہ دیکھیں یہ ایویڈنس کے طور پر میں نے آپ کو رکھ دیا ہے یہ آپ نے کبھی جب کبھی بھی سعودی عرب جانا ہو تو اس میں یہ ریاض جو کیپٹل ہے یہاں سے سیونٹی کلومیٹر دور یہ جو پورا یہ ایریا ہے جسے یمامہ کہتے ہیں اور یہاں پہ یہ ایک ایویڈنس آپ کو ملے گا کہ یہ پورا قبرستان ہے بہت بڑا جس میں وہی جو سات سو جس میں حفاظ جو شہید ہوئے تھے وہ بھی کچھ اور لوگ بھی شہید ہوئے تھے ان سب کی قبریں یہاں پہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں نہیں وہاں جا کے یہ پکچر وہاں پہ کی ہوئی ہے اچھا اسی کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے تو مسائلوہ کے جو جو بھی لوگ قتل ہوئے ہیں تو ان کی قبریں بھی وہی موجود ہے اس کے سیم اسی قبرستان میں نہیں بلکہ تھوڑا سا آگے اس ایریے میں رکھا ہوا ہے تو یہ آپ جب جائیں دیکھ سکتے ہیں ابھی گوگل میں گوگل میپ میں آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پکچرز اور سب کچھ دیکھ کے اور اگر آپ جائیں وہاں کبھی تو آپ خود دیکھئے گا تو یہ ایک ایویڈنس ہے آپ کے لیے کہ جناب ایسا ہوا ہے واقعہ اب جو ہائیبر نیٹ ہو گئی تھی پارٹی اب یہ پارٹی دوبارہ پیدا ہونے لگی اب ہوا یہ کہ جس سرٹین ہجری میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے نمان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو اکٹھا کیا کہ اب آپ کافی بیمار ہو گئے تھے آپ نے سب کو بلائیا اور کہا کہ بتائیے کہ میرے بیعت کس کا خلیفہ ہونا چاہیے تو سب نے کہا تو میجورٹی بلکہ میجورٹی سے زیادہ ہنڈر پرسنٹ سب نے یہی کہا کہ جناب یہ عمر بن خطاب کی صلاحیت زیادہ اچھی آپ ان کو بنا دیجئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا تھا اور پھر تھرٹین ہجری میں آپ فوت ہوئے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے تو یہ وہ ٹائم تھا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی ایک جوابی ایکشن بڑا ہو گیا تھا یعنی اب کیا ہوا کہ ساری یہ جو لوگ ابھی ارتداد کر رہے تھے انکار کر رہے تھے وہ سب ہی کٹھے ہو گئے معاملات کو تو اب دوسرا ایکشن گیا آیا تھا کہ خود رومن ایمپائر اور پرشن ایمپائر دونوں نے اعلان جنگ کر دیا تھا اس کے لئے کیا تھا کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط انہیں لکھ دیئے تھے کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ آپ اگر ایمان لے ہیں تو آپ کی حکومت رہے گی حدر وائز آپ کی حکومت ختم ہو جائیں تو ایک وارننگ کے خطوط ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں تو وہ تھا تو اب یہ تھا کہ خیر ان کے جو جو بھی بادشاہ تھے وہ نہیں مانے تھے تو اسپیشلی یہ ہوا کہ یہ ایکشن شروع ہوا اور سٹارٹ ہوا تھا عراق سے عراق اور ایران سے پہلے ہی انہوں نے جنگیں کرنی شروع کی تھی اور جو لوگ بھی ایمان لائے تھے تو کئیوں کو شہید کیا تھا تو اب ابکر صدید ردیلہ طرح نہیں اپنی ملٹری کو وہیں بھیج دیا تھا پہلا کام پھر اس کے بعد آپ کے جو رومن ایمپائر یہ دونوں ہی سپر پاورز تھیں پرشن ایمپائر اور رومن ایمپائر دونوں نے اعلان جنگ کر دیا تھا تو اب پھر عمر ادیلہ طرح نے پھر شام فلسطین اس طرف میں وہ کیا ایکشن اور ایکشن کیا ہوا کہ جنگیں ہوئیں لیکن جنگیں بھی ایسی ہوئیں کہ دونوں سپر پاورز آسانی سے سرنڈر ہوتی جلی گئیں اور پھر یہ فلسطین مصر ایجیپٹ اور پھر لیبیا لیبیا کا ایڈیا عثمان رضی اللہ طرح ان کے زمانے میں یہ فتح ہوا ہے یعنی یہ 34 ہجری تک یہ سارا معاملہ ہو گیا ایران بھی اراک بھی یہ سب بھی ادھر فتح ہو گئے اب ایک اہم یہ عمر رضی اللہ طرح انہوں نے ایکشن یہ کیا تھا کہ اب یہ اتنی بڑی زمین پہ حکومت آگئی ہے تو اس کو مینج کیسے کریں تو انہوں نے ایک کنٹونمنٹ تیار کیے تھے نئے ایک تو کوفہ ایک نیا شہر تھا اور بس رہا یہ دونوں اراک میں تھے اور فستات یہ ایڈیا ایجپٹ میں مصر میں جو آج کل یہ فستات جو ہے آج کل القاہرہ جس کا capital ہے ایجپٹ کا اس کے اندر یہ حصہ فستات کا اچھا اب یہاں پہ کیا ہوا یہ کیوں بنا لیا چاہیے تین زیادہ مشہور ہوئے اس کے علاوہ اور بھی بنائے یعنی مقصد یہ تھا کہ اتنے بڑی ایڈیا میں اگر پوری ملٹری قوم مدینہ منورہ میں رکھیں گے تو مینج کرنا بڑا مشکل ہوگا اس لیے الگ الگ ایک نئے شہر بنائے اور اس میں صرف ملٹری کوئی وہاں پہ سیٹل کیا اس کا ایک فائدہ کیا ہوا کہ مختلف قبائل کے لوگ جو اپنی جاہلیت میں تھے تو چلو اپنے قبیلے سے الگ ہو گئے تو چلو ان کی ٹریننگ ہو جائے گی اور ہوتے ہوتے پھر یہ مینج کرنا آسان ہوگا اچھا کوفہ اور بسرہ نے اس لیے یہ معاملہ ہوا کہ یہ اراک اصل میں ایران کا کیپیٹل تھا ایران کی جو بادشاہ تھے تو ان کی حکومت ادھر ان کا کیپیٹل ہوتا تھا اور ایران ان کا ایک حصہ ہوتا تھا یہ معاملہ تھا ان کا تو اب یہ ہوا کہ وہاں سے مینجر پھر اس کے بعد آئے رہ کے اور چھوٹے چھوٹی کنٹونمنٹ اور مختلف شہروں میں وہ بھی بنا لیے گئے اور یہ مینج کر لیا اچھا دوسرا یہ ہوا کہ یہ جو قیدی تھے جنہوں نے پہلے افتداد کیا تھا اب انہوں نے توبہ کی تو فوراں عمر عدیلہ نے ان کو آزاد بھی کیا تاکہ اچھی طرح سے یہ رہیں یعنی دین کا حکم تو یہ یہ نا کہ بھی آپ جنگ میں قیدی بنا لیں اس سے آپ ٹھیکا سرویسز بھی لے سکتے ہیں فیننیچلی بھی لے سکتے ہیں اور ان کو آزاد بھی کر سکتے ہیں دونوں آپشنز تھی تو انہوں نے سب کو آزاد کرنا شروع کیا تو لوگ بھی کافی بہتر ہونے شروع ہوئے اب ایک بڑی امپورٹنٹ چینجز آئیں یہ عمر عدیلہ ان کے زمانے میں جس کو فیننیچل مینجمنٹ کا ایک یہ طریقہ کار بنا ہے عربوں کو پہلے معلوم نہیں تھا پہلے تو یہ تھا نا کہ ایک قبیلے کا جتنا فنڈ ہے چلو ٹھیک ہے وہ سردار لے کے اپنی کسی بوری میں وہ کر لیتا ہوگا کیش بلکہ کیش کیا تھا کیش کے علاوہ زیادہ اور بہت ساری یہ گندم اور چاول اس طرح کی آئیٹمز اس طرح کا ایک چوٹا تھا ویرہوس بنا لیتے تھے پھر اپنے قبیلے کو دیتے رہتے تھے چیزیں لیکن اب یہ عربوں کو پہلے مرتبہ یہ آیا کہ یار اس کو کریں کیا کہ اتنی بڑی ایریا ہمارے پاس آیا تو اس وقت عمر عدیلہ تو انہوں نے اب قرآن پا کا حکم یہ تھا کہ عمرہم شورہ بینہم آپ مل جل کر فیصلہ کریں گے تو فیصلے کے لئے انہوں نے یہ کیا کہ اپنے مدینہ منورہ میں جو صحابہ اکرام تھے ان کو کیا پھر اسی طرح مختلف قبائل کے جو جو بھی سردار تھے ان کو بھی مدینہ میں بلایا بلا کے پھر ڈسکشن ہوئی اور یہ چھے دن تک کی ڈسکشن چلتی رہی کیا بھی ان کو فائنینشل منجمنٹ میں کریں گے کیا تو اس میں عمر رضی اللہ نے اپنا پوائنٹ آف یو وہاں پہ یہ لیان کیا دیکھئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ بھی جو ایریا بھی آپ کا ایسے فتح ہو جائے کہ جہاں آپ کی کوئی آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو پھر وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہی رہے گا وہ ہی مینج کریں گے تو یہ اسی ویسس پہ پھر تمام صحابہ کرم رضی اللہ نے یہ اگری کیا کچھ نے اختلاف بھی کیا تھا لیکن سب مان گئے کہ بلکل ٹھیک ہے جناب اس فنڈ کو اب وہ گورنمنٹ کی ٹریجری ہونی چاہیے اب وہ ٹریجری کے لیے پھر عمر رضی نے یہ کیا تھا کہ بہت اچھا ہے اسی طرح یہ سیریہ کے اندر جارڈن میں فلسطین میں بہت درقیز اریاز تھے تو وہاں سے جو ملنے لگا تو آپ نے یہ کیا کہ وہاں کے گورنر پر رسپانسیبیلٹی دی کہ یہ ٹریجری اپنے ایریے کو کرے اور اپنے ہرار انسان کو دینے وہ دیں اور کیونکہ اس لیے کہ اب جو جتنی زمین جتنی آئی تھی وہ ساری کی ساری رومن گورنمنٹ کی تھی اسی طرح پرشین گورنمنٹ کی تھی تو اس ساری کو لیا اور اس میں جو لوگ بھی وہاں کے ایران کے اور فلسطینی اور سیریان جو لوگ بھی کھیتوں پہ کام کرتے تھے تو عمر عدیل نے انہی لوگوں کو غیر مسلم تھے کہا کہ بھائی آپ دی کہ اسی طرح آپ لوگ یہ ہمارے جو رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر والے تو ہم سے 90% ہم سے لیتے تھے 10% ہمارے آدمے رہتا تھا تو یہ اتنا کر رہے تو بڑے خوش اور بہت سے لوگ ایمان بلائے تھے تو اس طرح تھی بڑا ایک چینجز ہیں لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوا سائیڈ جنہوں نے ایک ارتداد کیا تھا تو پھر بظاہر تو توبہ کی لیکن دل تھی کہ حکومت ہماری بنے تو وہ ہوئے پھر ان کی نسل بھی پیدا ہو گئی اتنے عرصے میں یا 20 سال گزر رہے تھے تو اس میں ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو ایک بلکل ہائیبر نیت عراق ایجپٹ اور یمن میں مسلم افواج جو ملٹری بیسز جانتی وہاں انہوں نے اپنا ایکشن کیا اور سٹارٹ میں انہوں نے کیا ایک ایکشن کیا کیا ایکشن یہ کیا کہ گورنرز کے خلاف شکایت کرنی شروع کرنی یعنی مقصد یہ تھا کہ یہ جناب چلو اب یہ خلیفہ عمر بن خطاب رضیلتوں نے یہ مینیج کر لیتے ہیں تو چلو ان کو کنفیوز کر دیں تاکہ یہ گورنر چینج کرتے رہے کرتے جائیں سلسلہ اور پھر آہستہ آہستہ حکومت کمزور ہوگی تو ہم پھر اس پہ قبضہ کر سکیں گے تو پھر یہ انہوں نے کیا اور پھر عمر فاروق رضیلتوں نے ایکزیمپل ہے انہوں نے کئی گورنر کو ٹرانسلیٹ بھی کرتے رہے کہ ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں ان کو کرتے رہے جیسے بڑے صحابہ جیسے سعید بن ابی وقاس عمار بن یاسر مغیرہ بن شعبہ ابو موسی شریح رضی اللہ یہ سب صحابہ اکرام تھے جن کو انہوں نے کوشش کی کہ اچھا بھی آپ یہاں نہیں آپ اس ایریا میں آپ گورنری آپ کریں تو اس طرح کیا تو یہ ایک بڑا دلچسپ ہے کہ عمر رضی اللہ کے ایک لیکچر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو یہ الفاظ بڑے دلچسپ ہے یا آپ نے ابو موسی شریح رضی اللہ کو جب گورنر بنا کے اور کوفہ کی طرف بھیجا تو فرمایا ابو موسی آپ کو میں ایسی سرزمین کی طرف بھیج رہا ہوں جہاں شیطان نے انڈے دے دی ہیں اور ان میں سے چوزے بھی نگل آئیں اس لئے جو طریقہ آپ کو معلوم ہے اس کی پابندی کیجئے گا اور تبدیل مت ہو جائیے گا اور نہ اللہ ہی بھی اپنا طریقہ آپ کے ساتھ تبدیل کر لے گا یعنی آپ پہ جو اللہ تعالی کے احکامات ہیں قرآن مجید میں ویسی عمل کیجئے گا تو اب یہ کوفہ جو عراق میں اب یہ اب شیطان نے پیدا کر دی ہیں اس سے چوزے بھی نگل ہیں یعنی اب مطلب یہ کہ اب یہ اگلی نسل بھی پیدا ہو سکتی ہے مطلب یہ ہے تو بھی اس لئے آپ اسے مینج اچھی طرح کریں تاکہ یہ ہے لیکن سختی نہیں کرنی آپ نے اور اپنے ہر قیدی کے طور پر کام کر رہے تھے تو اس وقت پھر ایک قیدی میں یہ تھا کہ یار ہماری ایک جو حکومت تھی پرشین ایمپائر کی اس کو تم نے تباہ کیا چلو اور کچھ نہیں تو میں یہ کرتا ہوں ان کے حکمران کو ہی میں کسی طرح مار دوں تو اب ہوا یہ تھا کہ وہیں کے وہ غالباً فروض نام تھا اس ایرانی شخص کا لو تو ہوا یہ تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ نے دسپلن کو مینج کرنے کی ان کی عادت تھی تو یہ کرتے تھے کہ نماز کی جب جماعت وہ کرتے تھے تو یہ چیک کرتے تھے کہ یہ لائن صحیح لائن پہ اپروکس کھڑے ہیں تو اس کے لئے بیچ میں پورا نماز شروع کرنے سے پہلے ایک بار چیک کرتے تھے جاتے ہوئے تو چیک کرتے کرتے ہی یہ ہوا کہ فروض نے خنجر چھپا کے رکھا تو وہ سیدھا ان کے پیٹ میں مارا اور عمر بن خطاب شہید ہوئے فورا کئی گھنٹے ہے یا ایک دن لگ گیا ان کو تو انہوں نے پھر یہ کیا تھا کہ اس وقت پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ کو آسانی تھی کہ میرے بعد عمر خلیفہ وہ منیج کر لیں گے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سابعہ کرام میں چھے ایسے آدمی تھے جو بہت اچھے جن لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے تو آپ نے انہی چھے کو فرمایا تھا کہ آپ سب مل کے رسیئن لیجئے گا کہ کون خلیفہ ہے اور یہ کون تھے عثمان علی پھر طلحہ زبیر اور ان کے ساتھ ساتھ پھر عبدالرمان بن آف اور پھر سعد بن عبی وقع ان رہنو ان چھے کو اپنے فرمایا تھا اپنی خود اب کیجئے گا اور اس میں پھر سب نے یہ کیا تھا کہ عبدالرحمان بن آف کو کہ جی آپ یہ سلسلہ کیا کہ عمر جب شہید ہوئے تھے تو اس وقت حج ختم ہوا تھا تو لوگ بہت سے آ رہے تھے سب سے جا کے پوچھا تو مجورٹی نے عثمان رضی اللہ طرح کو خلیفہ کرنے کی وہ ووٹ ان کو ہی دیا تھا تو اسی بیسس پھر عبدالرحمان بن آف رضی اللہ طرح نے یہ کیا کہ مجورٹی عثمان رضی اللہ طرح کو زیادہ پسند کرتی ہے تو انہی کو انہوں نے پھر گورنر بنایا تھا خلیفہ بنایا تھا کہ جو پوری اس کے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ ایریاز ہیں کہ جو خاص وہ ایریاز ہیں کہ جہاں پہ اب بغاوت تحریک آنی شروع ہوئی ہے ایک ایریہ یمن ایک ایریہ عراق عراق کے اندر یہ کوفہ اور بسرہ یہ دونوں ابھی بھی عراق کے اندر اور تیسرا یہ قاہرہ قاہرہ کے اندر یہ فستات کا یہ جو ملٹری بیس تھی یہی پہ گورنر ہوتے تھے تو وہیں سے یہ بغاوتی تحریک پیدا ہونی شروع ہوئی اب اس میں کیا کیا اہم واقعات ہوئے اس میں دیکھتے کہ باغی تحریک کے کیا کیا elements تھے جس کی بیسس پہ یہ معاملہ ہوا اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں یہ بڑا ایک دلچسپ ایریہ ہوگا آپ کے لئے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ اب یہ عمر عدیلتون جب شہید ہوئے تھے تو عثمان عدیلتون کے زمانے میں کیا واقعات ہوئے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل سے اگلے لیکچر